ویورس چاہ جو ہے ابھی ہم لوگ ابھی چاہ بنو گی یہ ناشتہ ہمارا ریڈیو چکا ہے ماشاءاللہ سے اور بھی جو ہے ہم نے تین پپو میں چاہ لیے چاہ اور صبح صبح ناشتہ کرنا ہے آپ لوگ تو آج ہے ہم نے اپنے کی پہلے اسلام علیکم کیسے ہیں ویورس کیا حالیں ٹھیک ہیں ہمیں ان زردیوں آپ ٹھیک ہوں گے اور اللہ کے فضل کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں اگر نیو ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ابھی جو ہے آج ابھی ابھی ناشتہ ہمارا بن رہا ہے ابھی کیا کہتے ہیں صبح صبح ہی ہم نے ویلوگ شروع کر لی ہے اور ادھر جو بیٹھا ہے میرے چھوٹا بھائی تو دوسری طرف بیٹھا ہے آیان وہ بھی صبح صبح اٹھ گیا ہے اپنا دودھ وغیرہ اس نے بھی پی لی ہے اور اپنا ناشتہ کر کے وہ تو ماشاءاللہ کھیل رہا ہے اور میں نے مشین کی ساتھ لگائی ہوئی میں نے کہا صبح صبح پانی گرم آتا ہے تو مشین لگا لوں اور نیو ہاں تو میری ویڈیو پھورا واج کریں ویڈیو کو سکپ نہ کریں اور چلتے ہیں ویلوگ کی طرف اور آج کا ویلوگ جو بہت مزیدار ہونے والا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا تو بیورس ناشتہ بن رہا چلتے ہیں کچن میں سمیرا بنا رہی ہے تو کیا بن رہا ہے ہم لوگ چل کے ناشتہ لیکھتے ہیں اور صبح صبح ہانیاں سو رہی ہے ادھر تو بیورس مکی کے آٹے کی روٹی بان دی کیونکہ امی نے کافی زیادہ بجوایا تھا تو میں نے کہا چلے تھوڑا سا دوسرا آٹا مکس کر لیتے ہیں اور مکی کاٹا جو ہے ہم لوگ تو کم ہی لوگ ہیں تو زیادہ طور تو کام بغیرہ پر چلے جاتے ہیں سب لوگ تو میں نے کہا چلے دوسرا تھوڑا سا مکس کر کے تو وہی بنا لیتے ہیں اور ویسے بھی کہتے ہیں اچھا ہوتا لوگ تو شونک سے کھاتے ہیں لیکن ہم لوگ کم کم کھاتے ہیں لیکن ابھی نیو نیو آیا تو میں نے کہا چلے ہم لوگ بھی دو دن ایک دو دن کھا لیں اور سمیرا پراتھے بنا رہی ہے ساتھ میں چے وگرہ ابھی بنائیں گے اور میں چلتی ہوں تو ادھر مشین لگائی ہوئی ہے چل کے اندر دیکھتے ہیں کپڑے ہو گئے ہیں تو وہ بھی نکال لیتے ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی کام چلتے رہیں گے جی تو ادھر دیکھیں سانینیاں کے کام اس نے جیکٹ بھائی کی پہنی ہوئی ہے اس کو مجھے لگتا ہے بہت ہی ٹھنڈ لگ رہی ہے سردی لگ رہی تھی یہ دیکھیں ایاں کیا کھا رہے ہو اس سے بولا دی چل ایاں کیا کھا رہے ہو مو بھرا تو اس سے بولا ہے بنجا رہا ایدھر جو ہے ہانیا ریٹی ہوئی ہے ہانیا ہیلو ہانو اور اس نے شلٹ پہنی ہوئی ہے ایاں کی سارا دن آج جو ویورس ایاں نے اس کو کھینچا ہے سارا دن کہ تو میری شلٹ اتارو اتارو تو ابھی سارے کپڑے جو ہیں ان کے دلنے والے تھے تو آج دوئیں ہیں اور صبح تک سوک جائیں گے تو ادھر اس میں رہا بیٹھی ہے اسلام علیکم ہمیشہ یہ بول جاتی ہے ایک سر آپ لوگ ویڈیو میں دیکھتے ہیں ہان جی چل کوئی بات نہیں بندہ بول جاتا ہے نہیں بھی ہوتا جی تو ویورس مشین میں نے لگائی ہوئی تھی اس سائیڈ پہ جگہ تو ہے ہماری لیکن وہاں پہ مشین نہیں لگ سکتی جگہ کم میں مطلب گیالری سے دروازہ جو ہے چھوٹا ہے تو ادھر سے گزر نہیں سکتی مشین تو اس لیے ہم نے ادھر ہی واش روم میں مشین لگاتی ہوں میں اکثر تو ابھی جو ہے ہم لوگ میں نے کہا چلے ناشتہ بنتا ہے تب تک کپڑے نکال لوں ابھی پانی جو ہے گرم آ رہا تھا تو اس لیے جو ہے ابھی میں کپڑے نکال رہی ہوں سربی بھی ہیل ہور میں بہت زیادہ تھنڈے اگر نیو ہیں تو پلیز پلیز سب لوگ میری سپورٹ کریں مجھے آپ سب کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے میرے چینل کو سسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو ووچ کریں جی تو یہ اچھا ہے ہماری ریڈی ہو چکے ابھی آجیں ناشتہ ریڈی ہے آجیں جس میں سنے کرنا ہے مکی کی روٹی سرسوں کا ساغ اور چاول پڑے تھے رات والے چھے بھی ریڈی ہو گئی اور کیا کہتے ہیں یہ رات کو تھوڑے سے کیا کہتے ہیں چکن پیس مو گئے تھے بھائی کے لیے تو وہ رات والے ہاں تکے چکن ایک ہی چیزیں تو آجیں بسم اللہ پڑھتے ہیں مشین جو ہے ہماری کیا کہتے ہیں وہ کپڑے ہم نے دو لی ہیں ناشتہ بھی شکر الحمدللہ ہو گیا ابھی جو ہے سفائیں کر لیتے ہیں اور کلین کرتے ہیں گھر کو روزی سفائی ہوتی ہے پھر گندہ ہو جاتا ہے ایک سو آئیان گھاند اتنا ڈالتا ہے اتنا ٹیبل کو کھینچ لیتے ہیں آئیان جو ہے ابھی ماشاءاللہ چلنے پھرنے والا ہو گیا بہت زیادہ گند اگر ہم لوگ خود دو ہونا تو بلکل بھی نہ ہو اتنا زیادہ بچے جو ہیں گھر میں اتنا جب آئیان نہیں تھا ابھی تو ماشاءاللہ اوڈیڑ سال کا ہو گیا جب نہیں تھا تو دو دو دن میں جھاڑون لگاتی تھی دو دو دن سکون ہوتا تھا سام سترہ پڑا رہتا تھا کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن ابھی ماشاءاللہ وہ جو بھی کھاتا ہے کھلار دیتا ہے اور روز جس سفائی کرنے پڑتی ہے مالک انہوں نے دویا ہے جی تو بہت سانیا جو ہے برطن دھو رہی ہے اتنا زیادہ دھونے والے پڑے تھے اس نے کہا میں چلیں برطن دھو لیتی ہوں دوسرا جو ہاں جی دوسرا جو ہے میں کر لوں گی میں نے کہا چلیں دھو لو سردی میں تو ایسے پانی میں ہاتھ میں ڈالا جاتا ہے اور ہاں جی سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے میں نے مشین لگائی رکھی ہے تو پہ مجھے بھی سر میں درد ہو رہا تھا اتنا زیادہ اور ہاں واشروم کلین کر رہے ہیں تو دوسرے سارے کام ہوگی ہے ابھی میں نے کہا ماشروم میں ہلکا ہلکا مادلیں پانی بہت زیادہ گنڈا ہوا پڑا ہے روزی ساکھ سکتے ہاں دوسرے دن پھر ہی گنڈا ہو جاتا ہے گرش اٹھا لوں یہ والا اس گرش سے ساف کریں اچھا تیزاب دالنا تھا لیکن تیزاب دے ابھی میرے پاس کھا نہیں کھلے لیکن چلے سراب دان دیتے میرے پاس کھلے میں یوز نہیں کرتی تھی تو میں نے کہا اس سے جو ہے اس کا بے سمد ہویا جائے انہیں تو صحیح سے کلو کر لیتے ہیں جی تو بیورس سوری کھلے کام ہو گئے بس یہ تھوڑا سا میں نے کہا باہر مشین جاں پہ لگی رہی ہے وہاں پہ پون سے میں ایک ٹرازر پڑا ہوا تھا فال تو اس سے میں نے کہا یہ تھوڑا سا پوچا مار دوں دوتی گندہ ہوا پڑا ہے ایان نے فل شور ڈالا ہوا ہے باہر کیا کہہ رہا ہے اپنی ممہ کی وہ کر رہے آگے سے جیسے ممہ بولتی ہے نا کافی رائٹ کر رہا ہے کافی رائٹ ایان سمیر ابھی لاسٹ میں کیا کہتے ہیں ایان کے کپڑے اور ہانیاں کی یہ دیکھیں ابھی پڑے بھی ہیں اتنے زیادہ دھلے ہیں ہاں جی بہت زیادہ تھی دونے والے آجو اندر ابھی شام ہوگی آجو وہ اپنی باتیں کر آجو ایان اندر آجو 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 وہ اٹھا بائید نکلنے کی چکروں میں آجو 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 ماشا اللہ آجو 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 آچو آجو ہمارے بھی دنیاں ہمارے بھی دنیاں تو آج وہ بھی کچھنگ گوش کرنے والا رہے گو سانیاں وہ میں کر دیتے ہیں آپ بیٹھ جائیں اب بجن مشین لگائی سو بٹ کہ بجن برطن بھی دوئے اور مشین بھی لگائی اور جھاڑو ساب کام چھوٹے چھوٹے آج بجنے کی آج تا میں رام سے بیٹھ رہی ہوں کیوں کہ یہ تاجہ سکتی ہے تو اس لیے میں سکنے مرکاتی ہوں یہ رام سے رکھتی ہے میں رات کو تین چار بجے سکتی ہوں دھاجت پڑھ کے اور پھر پہلے صبح مجھے اٹھاتی نہیں ہے اس کی وجہ سے باجی نے آج سارے کام کیے اور میں آرام سے بیٹھ رہی ہوں دیکھ رہی تھی ابھی میں کچھن دونے لگی ہوں اور میں کہہ رہی ہوں ابھی باجی بیٹھیں آپ کو سردی نہ لگ جائے کہ کچھنڈا پانی ہے بہت زیادہ سانیاں جو ہے ابھی کپڑے اس طریقی ہیں یہ والے اب چھوٹے بھائی کے اور میں ابھی جو ہے چادر ٹھیک کر رہی تھی اس طریقے ابھی گرم ہوگی گرم ہے نا ایان ادھر رکھ دو ایک سائیڈ پہ کیونکہ ایان ہاتھ لگا دے گا تو پھر چل جائے جی تو بھی برس ہم لوگ ابھی شام ہو چکی ہے تو ہم لوگ پہ لیتے ہیں اجازت ایک سی اچھے جو بریم ساتھ آپ سے ہوئی ملاقات تو دعاوں میں یاد رکھیں اگر بھی نہیں ہیں تو آج کا بھلوک اچھا لگ گیا ہماری چیل کو سسکرائب کر لیں اور روڈیو پہ آئی اور اللہ آپ نے اس دعاوں میں یاد رکھیں ایان ادھر آجو ایان کا دیکھیں کس طرح ہی اوپر چڑ گیا جوتا اس کو میں روکتی ہوں تو ابھی کہتی ہوں نیچے اتر ہو تو کیا کرے گا ایان ادھر آجو آجو بیٹا جھر جاؤ گے آگ سے کیا کرتی ادھر آجو ادھر آجو نیچے آجو جھر جاؤ گے مواشر آجو آجو دو دندیا نظر آ رہی ہیں سانیا نے کچن بھی صاف کر دی اور ازانیوں نے شروع ہوگی چلو ایان ایان دیکھیں میرے پچھے پچھے آجو سانیا ابھی دو پٹا لیلو ازان ہوگی ابھی دو پٹا لیلو ازان ہوگی بھی